کہ یہ بندہ چاندہ نا خوشیاں تا خوشیاں یہ بندہ چاندہ بادشاہیاں یہ بندہ چاندہ ہے سارے سکھ تجرا گوھر کرنا اے سکھ اے خوشیاں اے بادشاہیاں کسے دی چاپ لوسی کر کے نہیں ملنی ہیں یہ دا کئی ورہ دیکھے ہیں نا کہ کوئی بڑی کرسی دے بیٹھا ہوئے تا بندہ ہو دی چاپ لوسی کرتا کیوں کر رہے ہیں وہ منوی دنی کرسی مل جاوے اندے بادشاہیاں لینیاں ہیں کام یاپی لینی ہیں سفلتا لینی ہیں تا اے ایسی چاپ لوسیاں کر کے نہیں لے سکتے کتہ سا نو کام یاپی ملے گی کتہ سا نو سفلتا ملے گی کتہ سا نو خوشیاں مل گیاں اے خوشیاں اے کام یاپی سفلتا ایسی دیا دے نار پریم دے نار عبد ربدیاں خوشیاں نو حاصل کر کے ہی لے سکتے ایتھ ایک بڑا پیارا قصہ یاد آگیا محمود گجنبیدہ نام سنیے ہیں توسی کیسی ایک بادشاہ سی ہو محمود گجنبید پر او دے جو پتا سی یہ دا نام سی سبکت الدین ترا گوھر کرنا سبکتگین بڑا عجیب یہ نام ہے لینا بھی اوکھا لگنا ہے سب ہی دیو کہندے جو محمود گجنبیدہ پتا سی وہ علپتگین دا گلام سی علپتگین وہ دا گلام سی ہو اندرہ سوچنو والی گل ہے علپتگین دا گلام سی محمود گجنبیدہ پتا پر محمود گجنبیدہ بادشاہ کتا بنیا کی ایسی کٹنا ہوئی کہ علپتگین دا گلام سبکتگین ایک گلام اور گلام تو بادشاہ کتا بنیا کہندے جو سبکتگین نو بادشاہ ہی ملی تا ایک دن ہو دا ایک مطرونو ملنایا مطرونو ملنایا اور آکی انو پچھدہ ہے کہ یار تو تا گلام سی ہاں بادشاہ کتا بن گیا تو تا گلام سی اے بادشاہ کتا بن گیا تو اس وے لے سبکتگین کہنے لگے وہ کہندے دے پچھے وہ میرے یہ رب دی رحمت ہے ایک بڑا پیارا قصہ ہے ایک راج ہے تو دوست کہنے لگا راج میں نو دست پھر کہ اے تو گلامی تو بادشاہ ہی تا کتا پہنچ گیا تا ہون درہ سمجھنا کہ اونا پھر کٹنا دا سی کہ جدو میں علپتگین تا گلام سی تا میرے مالک نو ایک دن کیونکہ اس وقت گین تا بڑا رب دی بندگی کرنو بڑا سی کہندے ٹائم سر نماج پڑھنی رب نو یاد کرنا ایک دن علپتگین نے یہ دے مالک نو کیا کہ اس وقت جا جا کے جنگل چو ہرنی دا شکار کر کے لیا آج میرا ہرن دا ماسکھا نو دل کردہ ہے کیتھے پہ جی اپنے گلام نو جنگل شکار کر اور کسے ہرن نو پکڑ کے لیا شکار کر کے لیا کیونکہ آج میں ہرن کھانا چاندہ ہیں اپنے مالک دا گلام ہون کر کے اینا کہندے ہے کہ اپنا تلوش بان لیا جو بھی شکار دا سمان ہون دا لیا کوڑے تے سوار ہو کے جنگل نو چلا گیا کیونکہ مالک نو مالک نو حکم کیتا ہے پر من دے وچ دیا بھی ہے کہ آج مالک دے حکم دے منو جانور مارنا پہنا ہے پر ہون کی کرنا گلام تا گلام ہے مالک دیا آگیا تا انو پوری کرنی پہنی ہے ادھا بڑا نیک ہے رب نو بڑا یاد کرنو بڑا ہے اور جدو جنگل گیا تک کہ اندھے جنگل دے بچ انہیں چاروں پاسے تلاش کی تھی تلاش ہرن دی کر رہے ہیں کیونکہ مالک نے کہا ہرنی جائیدہ ہے انہیں ہرن دی تلاش کر رہے ہیں پر ہرن کتے نظر نہیں آ رہے ہیں جنگل دی گہرائی چی جا رہے ہیں جنگل دے ہور زیادہ دیپ ہور اندر جا رہے ہیں جنگل دے اور جدو دو پہر تو زیادہ سما ہو گیا تہہ دے مند چاہیا کہ ہرن باپس بھی جانا یہاں کہ تے نیرہ ایتھی ہو گیا تا میں ہی جانورا شکار بن جوں اس کر کے ایک بار ہی دیکھ لین دے یہاں کوئی جانور ملتا تھا ٹھیک کوئی ہرن ملتا تھا ٹھیک نہیں تا پہتی جانا پہنا ہے پھر مالک نے کہہ دے مانگے کہ آج میں جنگل چلپیاں ملیا نہیں کل پھر کوشش کروں گا ہر اے بیچار کر کے جدو ایک جتا بندہ راؤنڈ مار رہا ہے دیکھ رہا ہے ایک بار کہ ایک بار دیکھ لین دینی تا بھی چلیے تا او دی نظر کتھے گئے کہ ہرن دے بچے تھے کہ چھوٹا یہ ہرن دے بچہ ہے پیڑ دے تھلے گھاس کھا رہا ہے تا اے دے من چاہیا کہ مالک نے ہرن پکڑ کے لیا ہرن دے بچہ ہی لائے جاندے کھالی اتکی ہو جانا کم سے کام مالک نے انہ دے کھوانگے کہ ہرن نہیں ملے تو بچہ ہی سہی ہونے نا جا کے پچھے دی او دے جال سٹ کے انہوں پکڑ لیا اور پھر ہرن دے بچے انہوں جال چو کٹ کے اتنا پکڑ کے کوڑے تے بے گیا اتنا کوڑے دا سیر ہے اتنا بچے دا مو کر لے اتنا رتا کر لیے اتنا مورے رکھ کے اتنا پھر کوڑا دا آ رہا ہے کہ ہونے فٹا فٹ شام ہونے تو پہلا پہلا جنگل تو باہر چلا جاما ہون کوڑا دا آندا محبود گجروی دا پتا تیجی دنال چا تو جنگل تو باہر آنڈ وڑا ہی سی کے ایک کوہاں نظر آیا اور منچ سوچے گے ہونتا جنگل تو بار آئی گئے ہیں پر اے آنڈ جانڈ پیاس بڑی لگی ہے تھوڑا پانی پیلا ما انہوں دس رہے اپنا قصہ اپنے دوست نوں کہ کتنا گلامی تو میں نوں بادشاہی ملی کہتے میں کوڑا رکیا اوہ ہیرک دے بچے دے ہاتھ پیر بننے ہوئے ہیں کہ دوڑنا جاوے انہوں کوڑے دے رکھیا ہویا ہے میں کوڑے دے اتر کے جدو پانی پیڑ واسطے کونے دے لگے گیا تا میں نوں پچھے آوائی سنائی دی کہ کوئی جانور دوڑا دا آ رہیا ہے کہتے جدو میں پچھے مڑ کے دیکھیا تا کی دیکھیا وہ ہیرندی ماں ہے بچے دی ماں ہے وہ دوڑ دی دوڑ دی آگے میرے کوڑے دے کھڑ کے بچے آل دیکھ رہی ہیں تا میرے منچ کی آیا میں تھا ہیرندی تلاش کر رہی ہی بچہ آتا ہے دنال ماں بھی آگے ہوں دونوں پڑ کے لہے چل دیا کیوں کہ وہ اپنی آپ ہی آگئی ہے کہ جس ہیرندی تلاش بچ میں جنگل کو مرے بچے نوں پکڑنا ہو دی ماں بھی آپ ہی آگئی ہے یہ تک آگئی ہے تک گے بھی آپ ہی بچے دی خاتر مگر مگر آدے گی انہیں پانی پین تو واد جدو ادھر نوں گیا تا دیکھیا کہ او ہیرنی اپنے بچے دوڑ دیکھ رہی جو کوڑے دو پر رکھیا ہویا ہے تا اکھا جو پانی ہے جدو اینا دیکھیا ہیرنی اکھا جو پانی تا اک پل واس دی دا دے لندرو ہیل گیا کہ ہے سبکتگین ایک ہی کر رہے ہیں ایک ماں اپنے بچے دی خاتر اپنی جان دی پروانہ کر دی ہوئی جنگل تو اتھے تک آگئی بچے دے پیار چھ تا ہونو دے پیار تا فائدہ تو اٹھا کہ اینا دونوں اپنے مادک دے کول لے گنا تا ہونو دیکھ رہا ہے وہ بٹے بچے دے ہیرن کہ تا ہونو دیکھر گیا ہے وہ دیکھ کے اندھرا کہ اندھرا کیونکہ رب دا بندات سگائی رب دی بندگی کارن والا سگائی آیا تا سپنے مالک دے خکمنا سی پکڑن اپنی اچھا نہیں سی خواہش نہیں سی پر جدو اکھا جب دے پانی دیکھیا اور بچے دیکھیا مانی طرف دیکھ دیتے دے مجھ انی دیا آئی اے گیا انہیں بچے دے ہاتھ پہر کھول لے اور انہوں اوہ دی ماں دے کل چھڑ دیتا انہوں ماں نے اپنے بچے نو اپنے جدہ گلے در سلے لے گے چٹنا شروع کر دیتا بچہ کھول گیا ماں دے تا ماں نے انہوں چٹنا شروع کر دیتا اوہ دے بوڈی نو چٹ رہی ہے پیار دے رہی ہے اور پھر اوہرنی نے ایک وار سبکت گین دی طرف دیکھیا اور دوسری وار آسمان دی طرف دیکھ کے بھی گردلو ترکی سبکت گین کے اندار اے دیکھ کے میرے مان نو ایک بڑا اند بڑی شانتی سکون ملیا کہ آج ایک ماں وہ دا بچہ مل گیا نیتا میری وجہ نال آج ایک ماں نے اپنا بچہ کھو دینا سا ہے اور ہرنی دی گال یاد رکھنی کہ ایک واروں نے بچے رو چٹن دو واد اوہ دی طرف دیکھیا اور پھر آسمان دی طرف دیکھیا اور پھر بچے نو لے کے جنگل چلی گئی ادھر سبکت گین دستہ ہے کہ اپنے مالک نو آ کے کہہ جاتا ہم ہیں کہ مالک آج نہیں ہرن ملیا مالک نے کہ کوئی گار نہیں کیونکہ انہوں بھی پتا سی کہ جانور مل دے بھی ہے شکار کے انہوں نے نہیں بھی مل دے پر رات وہ جدوں میں کہنتا ہے نماز پڑھ کے ستاں تا میرے سپنے چے نبی پاک آئے حضور محمد صاحب آگئے جدوں میں دیکھیا حضور نو تا حضور نے میں نو دیکھ کے کیا اے سبکت گین ایک گلدست کہ جدہ دو آج اس ہرنی دے رحم کیتا آج اس ہرنی دے دیا کیتی اگر تینو بادشاہ بنا دیتا جاوے تاکی اس مخلوقتے بھی دی دیا کرے گا ادھر رحم کرے گا تا سبکت گین کہن لگے حضور میں تا ایک گلام ایک گلام بادشاہ کتا بن سکتا ہے میں تا کہ گلام ایک گلام بادشاہ کتا بن سکتا ہے تا حضور نے کہا سبکت گین آج جو کیتا نا اے تیری یدہ میرے محبوب رب نے بہت پسند آئی ہے اور وہ دو جہاندیں مالک نے فیصلہ کیتا ہے تنو دنیا دا بادشاہ بناندہ اور میں تنو خوش خبری دین آیا اپنے خدا دی طرفوں کہ آج او دیئے ادااتوں کیونکہ ہرنی نے اوہ دے واسطے دعا کیتی کہ اے خدا اے نا میرے بچے نا مرنا ملایا اے نا اچھی پدوی دے اے نا دنیا دا بادشاہ بناندے تاکہ سب دیتی دیا کرے آج جو ہرنی دی دعا نا قبول کر دیا ہویا میں تنو سنسار دا بادشاہ بناندہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دو جہاندہ مالک وہ فیصلہ کر چکا ہے تنو بادشاہی دیندہ اس لئے جلدی ہڑ تو بادشاہی دے تختیں بیٹھے گا تا صفتگین کہندے میری آکھ کھل گئی پر جدو میں اٹھیا تاپورا کمرہ ادنا مہک ریا سی جدہ کس نے اتر شرکیا ہوندہ ہے پھر پتا لگیا کہ صرف سپنا نہیں سی کہ حضور سچ مچائز براہ دار کر دے اندے پھر اس گلاہم نو گلاہمی تو بادشاہی ملی وہ بھی کہانی ہے پر ایک دیا کرن دے نال ایک جانور دے پر دیا کرن دے نال کرنا کرن دے نال دیکھو گلاہمی تو بادشاہی مل گئی اس لئے اسی تو ہنو بھی کما گے کہ بندہ بھی سوچ دا کسے بادشاہ دے چپلا چٹن نال تلوے چٹن نال اوہ دی سیوہ کرنا بادشاہ ملنی ہے بادشاہیاں ملنی ہے اوہ نہیں تُسی لیکی کرو کرم ایسے کرو اچھا ہی نہیں کرو کہ تو اڑا ہے تھدا اوہ مالک و پرماتما فیصلہ کر دے وے تو انہو بادشاہ بناندہ تا پھر چاہے تُسی ککھو وہ اوہ ککھا تو اپنے ہی لکھا تھا کہ تو انہو لے جائے گا کیونکہ گلت اچھی کرنی دی ہے گلت اچھی پاونہ دی ہے جرا سمدھینا سارے ہمیں اس لئے محمود گجنبی نو بھی کوئی پوچھتا سی نا محمود گجنبی کیونکہ محمود گجنبی بڑی ربادی بندگی کرنو والا سی کہ تیرے پتا نو تیرے اببو نو اے بادشاہی کتا ملی تو اس پہلے اوہ بھی کہندے ہوندے سی کہ اے بادشاہی دعا دا سر ہے اوہ کہندے کے دی دعا اوہ کہندے کہ ہرنی دی دعا ہوندارہ سوچو جی ہرنی ہے کہ جانبار دی دعا دے مچے اثر ہو سکتا ہے تب مرشدی یا فقیرہ دی دعا دے مچے کنہ اثر ہوئے گا بندہ آپ سوچو پر اے دعا میرا گوکھریدیاں نہیں جان دیا اے دعا جوردستی نہیں لگیا جان دیا ہوندہ بندہ جاوے دے جوردستی دے دعا تیدہ نہیں مل دیئے اے تک کرنی ویسی کرنی پہندی ہے اپنی آپ نو ویسا بنانا پہندہ ہے فرض کرو کوئی انسان ہے ہوندہ تسی چاندے ہو اوہ دل جو تواڑے واسطے دعا نکلے تا جوردستی نکل سکتی ہے تسیدہ گڑا کو ٹکے گڑا آسکتے ہو یا اوہ دے نا جوردستی کر کے کر سکتے ہو دنڈہ لگے کھڑ جو دے دعا میں نو نہیں دیکھی ترہ کی حال کرتا نہیں جدو بھی اوہ دے اندر دعا نکلے گی کہ ناتوانو اچھائی کرنی پہے گی نیکی کرنی پہے گی اگلے نو خوشی دینی پہے گی کوئی ایسا کرم کرنا پہے گا کہ اگلا خوش ہو جاوے جو تو خوش ہوئے گا تو اپنے آپ ہیوں سے دلچو دعا نکلے گی رب تیرا پلا کرے اور یاد رکھنا یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں کیونکہ اوہ ستیا گھٹنامہ ہے کہ جیڑیاں دستیاں ہیں کہ دیا کرندے نال پریم کرندے نال کرنا کرندے نال گلامہ نوی بادشاہیاں مل جان دیا ہے انسان ککھا تو لکھا دا ہو جان دا ہے سمیدے ہوکنے پر انسان دے اندر ایک کرنا چاہی دیا ہے دیا بھاو چاہی دا ہے اپنے مالک تے اپنے پرماتمہ تے اپنے پربو تے یقین چاہی دا ہے بندہ تا دنیا نو خوش کرنچے لگا رہندہ ہے کہ انہوں خوش کرنے شاید میں نو بڑی آئی مل جاوے انہوں خوش کرنے ہیں شاید میں نو اچائی مل جاوے اے اچائی بڑی آئی خوشی کامیابی دینا دنیا دے ہاتھ چاہی نہیں ہے اے اچائیاں تک تو وہی لے کے جان دا ہے اگر اچھی جگہ بیٹھا ہے یعنی او پرماتمہ او مالک اس لئے کئی بار اسی دست دے کہ بندہ دنیا نو خوش کرنچے لگا بڑی کوشش کرتا ہے پر کد یہ نہیں سوچ دا میں اوہ کوشش کرنا کہ میرا مالک خوش ہو جاوے میرا پرمو خوش ہو جاوے اوہ میرا یار خوش ہو جاوے کیونکہ جی اوہ خوش ہو گیا تا پھر ہر جگہ مان ہے سن مان ہے خوشیاں ہیں تا جی اوہ دا ہی ہاتھ سرتے ناریا یہ اوہی ساڑے نال نہ ہویا تا پھر دنیا نو جنہ مردی اپنا بناندی کوشش کرو تا ایمینی گروبانی جی کہا کہ سکھ میں آن بہت مل بیٹھت رہت چہو جسے کہہ رہے بپت پڑی سمہی سنگ چھاڑت کاؤنا آوت نیڑے کہنے دنیا تا بپتہ بھیلے کوئی نیڑے نہیں آن دا کوئی پچھنا بھی نہیں ہے اپنے بھی وہ پھیر جان دے ہیں ایک کو ہی ہے جرا ہر حالت وچ انسان نو سمال دا ہے سبسکرائب کیجئے سربسنجہ دروار کانٹین شریف چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے مالک جی کی لیٹسٹ سرسنگ کی ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے